اور دو مہینے کے بھیتر پردھان منطری موڈی آٹھ ریلیاں لخنوں میں کرنے والے ہیں پہلی ریلی چوبیس اکٹوبر کو بندل کھنٹ کے محوبہ میں ہوگی اتر پردیش میں کل آٹھ ریلیاں آئیوجد کی جائے گی پردھان منطری موڈی کا یہ کائکرم ہے اتر پردیش میں لخنوں سے یہ خبر مل رہی ہے اگلے دو مہینے میں آٹھ ریلیوں کو آئیوجد کیا جائے گا جس میں پردھان منطری موڈی شامل ہوں گے آٹھ ریلیاں یہاں پر آئیوجد کی جا رہی ہے اور یہ صرف دو مہینے کے بھیتر آٹھ ریلیاں کی جائے گی پہلی ریلی چوبیس اکٹوبر کو بندل کھنٹ کے محوبہ میں آئیوجد کی جا رہی ہے خبر لخنوں سے مل رہی ہے ان کے کائکرم کے بارے میں زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سموالتہ لخنوں سے آلوک پانڈے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آلوک بہت زیادہ کہا جا سکتا ہے ملکل دیکھیں پردھار منطری کی سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ان کا سلسدی سیٹ بنارس ہے اور بنارس سے وہ چن کر کے دیش کے پردھار منطری بنے ہیں اور دوہزار سترہ میں اگر اتر پردیش میں سب سے بڑا داؤں لگا ہے تو وہ بھارتی جنسہ پارٹی کا ہے یہی وجہ ہے کہ کینزی منطری آئے دن یوپی میں رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی کارکم ہے کوئی سرکاری یوزنا ہے اس کو شروعات کرتے ہیں اور خود موڈی لکھناؤں میں یوپی میں آنے سے جرہ بھی ہچکچاتے نہیں ہیں ابھی دشائرے کے ہی دن موڈی جو ہے لکھناؤں میں آیا تھے اور جیشری رام کا نعرہ لگایا تھا جس کے بہت سارے مائنے نکالے گئے تھے تو کل ملا کر کے چوبیس اکٹوبر سے جو بندینخنڈ سے یاترہ شروع ہو رہی ہے ان کی جو ریلیوں کا دور شروع ہوگا آج ریلیا ہوں گی اور بندینخنڈ اس لیے بہت مہت پور رکھتا ہے کہ وہاں کسانوں کی بدحالی کو لے کر کے وہاں پر پانی کی سمجھتیا کو لے کر کے یہ بہت پرانا مدہ ہے اور ہر بار جناؤں میں اٹھتا رہا ہے راجلے تک روپ سے اس مدے کو بھنانے گئے ہر پارٹی نے کوشش کی دو ہزار بھارہ میں اگر بات کریں تو سمجھواتی پارٹی نے بھی بندینخنڈ کو ایک مددہ بنایا تھا بائیوٹی نے بھی دو ہزار ساتھ میں مددہ بنایا تھا کیا انہی ریلیوں کے مدے آج بی جے پی جو دلی کاریال ہے اس پر بیٹھا کا عجید کی جارہی ہے اتر پردیش کے نیتاؤں کے دورہ دیکھیں بھارٹی جندا پارٹی کے اگر یو پی کی بات کی جائے تو وہاں پر سنگٹھن کو لے کر کے دورہ شروع کریں گے تو نشت طور پر ان جگہوں پر جہاں پر ریلیہ ہونی ہے وہاں کے پردہ دکھائیوں کے ساتھ وہاں کیا مددے ہو کس طرح کا آیوجن ہو کس طرح سے بھیڑ کو دیکھنا ہے یہ ساری چیزیں بیچار ویمرش بیٹھکوں میں ہو رہا ہے اور اتر پردیش کو لگ رہا ہے بھارٹی جنتا پارٹی کو لگ رہا ہے کہ اتر پردیش میں ان کے لیے کنسرم جو راجلتک جمین ہے جو ایک آدھار تیار کرنا کا ہوتا ہے موحول وہ انہیں بہت صاف دکھائی پڑ رہا ہے کیونکہ دوسرے پر پچھے پارٹیوں کے ساتھ اگر ستھا آدھاری پارٹی کی بھی بات کریں تو اس میں بھی جو دوریا بنی ہوئی ہے وہ بھارٹی جنتا پارٹی کو اور مجبوط جمین دے سکتی ہے یہی سب دیکھ کر کے سمیں اور جگہ تیہ کی جا رہی ہے اور پردار منتری نرین موڈی یہ رہ لیا ان جگہوں پر خاص ہو پر کی جا رہی ہے جہاں سنے امید ہے کہ اچھا پردارشن بھارٹی جنتا پارٹی کا ہو سکتا ہے دوہزار چودہ کا جادوی آکرہ تو بھارٹی جنتا پارٹی کو جرور مل گیا ہے لیکن دوہزار سترہ کا راستہ آتا نہیں ہے کیونکہ جو کام ستھا کے پارٹی نے کیا ہے جو سرکار نے کیا ہے اسے اتنی جلدی چھٹھایا رہی جا پائے گا لیکن ہر کوشش بھارٹی جنتا پارٹی کی طرح سے ہو رہی ہے اور نرین موڈی کا یہ ریلیاں اگر کہا جائے ٹرمپ کارڈ ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان ریلی کی بھیڑتے اور ان کے منٹ کے بھارٹ سے بلکل اسے کس نہیں گم بھیڑتا سے پردار منتری خود لے رہے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آٹھ ریلیوں میں وہ رہیں گے اور آٹھ ریلیاں آجت کی جا رہی ہیں اور چوبیس اکٹوبر سے ان ریلیوں کے شروعات ہو جائے گی بندیل کھنڈ سے پہلی ریلی موہبا سے پردار منتری کریں گے بہت بہت شکریہ آلوک تمام جان کاری کے لیے